اعوذ باللہ السمیل علیم انہیں شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسب فنیم رب ربی ونیم الحسب حسب تنصر منتشاو وانتا العزیز الرحیم اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابہ یا سیدی یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ واسحابہ یا سیدی یا راہی تلاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سیاء و روحانیت کی طرف سے اس طاقت قادری آپ کی حتم میں حاضر ہے امید کہتا ہوں ناظرین آپ تمامی حباب حیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبص و امان میں رکھے آمین ناظرین موجودہ دور تیز رفتار اور مقابلے کا ہے والدین اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دینے کیلئے اپنا آرام اور خوشیاں تک ترک گار دیتے ہیں اسی طرح ناظرین بچے بھی اپنی زندگی میں نمائع مقام حاصل کرنے اور والدین کی امیدوں کو پورا کرنے کے لئے تعلیمی میدان میں انتک محنت کرتے ہیں ایسے ناظرین نوجوانوں کی کمی نہیں ہے بلکل بھی کمی نہیں ہے جو تعلیم کے میدان میں روشن ستارے کی طرح چمکتے دکھائی دیتے ہیں معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو تعلیم کے میدان میں اگرچہ بہت ذہین نہیں ہوتے لیکن ناظرین وہ بھی اپنے ہاندان کی بہتری کے لئے دن دات تک دور ناظرین محنت کرتے ہیں اور ایسے ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے میں ناظرین رشوت اور سیاسی اصل و سکھ کے باہث اکثر اہل لوگ ناظرین اپنی قابلیت اور محنت کے مطابق ملازمت کرنے اور حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں یعنی ناظرین اچھی ملازمت کے لئے کبھی کبھی تو ستحال ناظرین اتنی مایوس کو نظر آتی ہے اب بیشمار ایسے لوگوں کو جانتے بھی ہوں گے وہ طالب علم ناظرین جنہوں نے بہتر ملازمت کے تندات محنت کی ہوتی ہیں اپنے ڈگریاں سڑکوں پر جلاتے نظر آتے ہیں بے روزگاری اس مقام پر لے آئی ہے ناظرین کہ کسی جگہ کوئی اپنے لخت جگر کے ساتھ حکومت کے امانوں کے سامنے خود کو آگ لگا دیتا ہے کوئی ناظرین اپنے اہل حانہ کو خود ہی موت کی نین سلا دیتا ہے انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہم انسان ناظرین دن بر باغ دوڑ کرتے ہیں دوسروں سے مدد مانگنے میں ناظرین لگے رہتے ہیں لیکن ناظرین اس سے مدد نہیں مانگتی جو سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے آئے ناظرین ہم آپ کو حصول ملازمت کے لئے او ناظرین کسی بھی قسم کی کوئی بھی بندش ہو اس کو ہتم کرنے کا آسان عمل پیشکا رہی ہیں جس کی برکہ سے ناظرین بہترین ملازمت حاصل کی جا سکتی ہے اور بافضل حدا ناظرین آپ کو ملازمت ضرور ملے گی ناظرین عمل آپ جان لیجئے حصول ملازمت کے لئے ناظرین یہ عمل ہے اور اس کے علاوہ ناظرین کسی بھی قسم کی بندش ہو بس ناظرین ہمارے بتائے گے ترقی کے مطابق آپ اسے کریں انشاءاللہ ناظرین آپ کا مقصد ضرور حل ہوگا اس سے پہلے ناظرین ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ناظرین اگر آپ نے ہمارا چینل ہسٹری کا اور روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز باس آنی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی انڈر دکس ضرور دیکھئے گا تاکہ ناظرین حصول ملازمت اور ہر قسم کی بندش ہتم کرنے کا سپیشلی ناظرین کاروبار کی بندش ہتم کرنے کا یا ملازمت کی بندش کرنے کا بندش ہتم کرنے کا جو حاصل عمل ہم آپ کی حتمت میں پیش کرنے جا رہی ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں اگر ناظرین آپ کرنا چاہتے ہیں تو کار بی پائیں ناظرین عمل آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے آئیت مبارکہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا ناظرین بے روزکاری کا یہ جو مسئلہ ہے اگر ناظرین کسی کو روزکار نہ مل رہا ہو کاروبار کی روزکار کی ناظرین بندش ہو ہر طرف ناظرین دکھے کھا لیے ہوں تو ناظرین پھر آپ ہمارا بتائے گیا یہ عمل کریں فجر یا ناظرین عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے لیکن ناظرین عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ جو توفیق ہو جتنا آپ کر سکیں اتنا ناظرین آپ صدقہ ضرور کر لیں بفضل خدا ناظرین پھر آپ یہ عمل کریں گے تو بہت برکت حاصل ہوگی آپ نے ناظرین اس آئیت مبارکہ کو یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس عمل کو ناظرین آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد جو وقت ناظرین آپ نے پہلے دن کرنا ہے وہ ہی ناظرین آپ نے اکتالیس دن تک رکھنا ہے کیونکہ اکتالیس دن کا یہ عمل ہے اکتالیس دن تک ناظرین آپ نے اس عمل کو کرنا ہے یا فجر کی نماز کے بعد کریں یا عشاء کی نماز کے بعد کریں لیکن نماز کی پابندی رکھیں اگر پہلے دن عیشہ کی نماز کے بعد رکھتے ہیں تو اکتالیس دن تک عیشہ کی نماز کے بعد ہو اگر فجر کی نماز کے بعد رکھتے ہیں تو اکتالیس دن تک فجر کی نماز کے بعد ہی آپ نے عمل کرنا ہے ناظرین آپ نے اکتالیس دن تک اسے پڑھنا ہے اور ایک سو ایک مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اکتالیس دن تک انشاءاللہ ناظرین آپ کو ملازمت مل جائے گی اور اگر ناظرین کاروبار کی ملازمت کی یا ناظرین کسی قسم کی بھی بندش ہے اس کے لئے بھی آپ کر سکتے ہیں اور ناظرین اکتالیس دن تک ہی پڑھیں گے روزانہ ایک سو ایک مرتبہ تو با فضل خدا وہ بندش بھی ہتم ہو جائے گی اس کے لئے ناظرین آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے آپ کو ناظرین نمبر ہمارا مل جائے گا اب اوٹ سیکشن میں وہاں جا کر آپ ناظرین نمبر لے سکتے ہیں اس کی اجازت لینے کے بعد ہی آپ اس عمل کو کریں گے یا ناظرین کمرس سیکشن میں آپ ہم کمرس کر سکتے ہیں وہاں اجازت لے سکتے ہیں یا ناظرین اس کی اجازت کے لئے آپ ہمیں وارٹ سیکشنیاں کال کر سکتے ہیں پھر ناظرین آپ کو اس عمل کی اجازت ہوگی اب تمامی حباب ناظرین اگر ملازمت کے حصول کے لئے پریشان ہیں یا بندش کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس عمل کو کیجئے انشاءاللہ دیروں برکات آپ کو ملیں گی اور آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو ملازمت بھی ملے گی اور کسی قسم کی جس طرح کی بھی بندش ہے با فضل خدا وہ بھی ہتم ہو جائے گی ناظرین اس عمل کو ضرور کریں اور اپنی پریشانی سے مشکلات سے جلد از جلد نکلیں اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانی اور روحانی مسائل کے حل کے لئے اب ہم سے رابطہ بھی فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ پرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی ناظرین کے آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کی حدود میں پیش کر سکے ناظرین اب اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا صداقت کو صداقت قادری کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ